ارے سیتا مجھے اپنا نیا گھر دیکھنے کی اتنی زیادہ ایکسیٹمنٹ ہو رہی ہے نہ جانے ہمارا نیا گھر کیسا ہوں گا ارے دیدی اب نہ جانے رام جی کا گاڑا کب چالو ہوں گا رام جی رام جی آپ کا گاڑا جلدی سے چالو کیجئے بہت زیادہ ٹیم ہو رہا ہے ہم کب سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ارے سیتا بس دو منٹ رکھ جاؤ دیکھو میری گاہ چارہ کھا رہی ہے ارے وہاں رام جی آپ کی گاہ تو کتنے اچھے سے چارہ کھا رہی ہے اب ہمیں جلدی سے ہمارے نیا گھر پر بھی پہنچا دیں گی اور رام جی ہمارا نیا گھر کتنا چاہے دیکھنا سوہانا سیتا پائل جی سب کو پسند آئے گا ارے ہاں راہول جی یہ بھی کوئی بولنے والی بات ہے آپ نے اور میں نے مل کر مزدوروں سے کتنے اچھے سے کام کرایا ہے تو ہمارا گھر دیکھیں گا ہی اچھا نا اب جلدی سے میرے بادشاہ تو چارہ کھا لے اور ہمیں ہمارے نیا گھر پر پہنچا دیں سوہانا سوفیہ تم کب سے بیل گاڑی کی اوپر بیٹے ہوئے ہو چلو اتر جاؤ نہیں تو تم دونوں گر چاہوں گے اہلی ماما لہنے دیجی نا ہمیں بہت زیادہ مجھا آ رہا ہے اہلی شوفیہ میں شوش لئی ہوں ہمارا نیا گھر کیشہ ہوں گا اہلی شوہانا ہمارا نیا گھر اچھا ہی ہو اہلی کلمو ہے تو کب سے چارہ کھلا رہا ہے نہیں تو ہم پیدل ہی چلے جائیں گے ابھی بھی یہ بوڑی ہڈیوں میں بہت جان ہے چل رہا ہے کہ پیدل نکل جاؤ کیسا بیٹا ہے اتنے بڑھا پہ میں چلے لگائیں گا چلو میں چلے ہی جاتی ہوں ماما پیسے کیا کر رہی ہے چلی چلی پیچھے ہٹ جائیے ٹھیک ہے ماما آپ ناراض مد ہوئے میں ابھی بیل گاڑا چالوں کر رہا ہوں چلو میں جلی سے چارہ ہٹا لیتا ہوں چلو بس کرو بیلو تم نے بہت زیادہ چارہ کھا لیا صحیح کہہ رہی ہے ماں تمہیں کتنا بھی کھلا تمہارے پیٹ کے خوراک بڑھتے ہی جا رہی ہے شہروں اور باشا تم بہت زیادہ کھانے لگ گئے ہو چلو چلو چھوڑو آپ چلو جانا ہے ہمیں چلی راہل جی چیتا چلو سب گاڑے میں بیٹھ جاؤ میں گاڑا چالوں کر رہا ہوں اور سب بیل گاڑے میں بیٹھ کر جانے لگتے ہیں ارے ماں سیتا پایل جی سبھی اُتر جاؤ ہمارا نیا گھر آ گیا ہے اور سبھی بیل گاڑے پر سے اُترنے لگتے ہیں ارے یہ بڑھاپے میں بہت زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے جوانی میں میں تو ایسا بھاگتی تھی جیسا میرا تھا انجت لوں گی لیکن اب کیا کریں یہ بڑھاپا تھوڑی نہ کسی کو چھوڑتا ہے مجھے تو اپنا نیا گھل دیکھ دی یہ بہت زیادہ excitement ہو لئی ہے مجھے تو اپنا نیا گھل تو بہت اچھا دیکھ لہا ہے آرے چلو میں اپنے بیل گاڑے کو اس کی جگہ پر لگا دیتا ہوں چلیے آئیے میں سب کو گھر بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری پارکنگ ہے ارے بھائی یہ تو کتنے جیسے کھڑی ہوئی ہے اب تو اسے ایک کیک میں نکالو اور پرڑ کر کے چلی جاؤ ارے مجھے تو صحیح میں اسکوٹی کی پارکنگ کی جگہ بہت زیادہ پسند آئی ہے ارے ہاں پائی جی ابھی تو بس یہ شروعات ہے ابھی آگے آگے دیکھیں ہمارے پورا گھر کا سسٹم ہم نے بدل دیا ہے وہ دادی ماں کی جگہ ہے اور یہاں پر سیتا گُرڈو کا بیٹھ ہے آپ سب اپنا گھر اچھے سے دیکھ سکتے ہیں ارے چلو پہلے میں اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتی ہوں پہروں میں تقلیب بڑھ جاتی ہے آہاں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کتی تھنڈی جگہ ہے مجھے تو گھر بہت زیادہ پسند آ رہا ہے چلو گڑڈو تم یہاں پر بیٹھ جاؤ دیکھو یہ ہمارا بیٹھ ہے آرے گڑڈو بیٹا لیکن تم اس کے اوپر چھچی مت کرنا آرے چلو بھائی میں بھی اپنی جگہ پر بیٹھ آتا ہوں بہت زیادہ تھکان ہو گئی ہے آہاں کتنا سکون اور اچھا لگ رہا ہے مہگی پاستا جو بھی تمہیں کھانا ہے میں تمہیں سب بنا کر دوں گی آہلی واہ ممہ شہی میں آپ ہمیں مہگی بھی بنا کر کھلائیں گی یہ یہ آہلی واہ شوفیہ یہ نئے گھل میں ہمارے تو مجھے ہو گئے اب تو میں پائل سچی کو مہگی بنانے کے لیے کہوں گی آہلی شہی میں مہگی کھا کل بہت زیادہ دین ہو گئے ہیں آرے ہاں دیدی مجھے بھی کچن بہت زیادہ پسند آیا اور آپ وہ دیکھ رہی ہے جار اس کے اندر سے ہم پانی آسانی سے لے سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے گھڑڑو کو بیٹ بہت زیادہ پسند آیا ہے لیکن میں ایک بات سے ڈر رہی ہوں کہ گھڑڑو بیٹ پر چچی نہ کر دے آرے ہاں سیتہ یہ تو صحیح میں سوچنے والی بات ہے لیکن جانے دن سیتہ ہم صاف کر دیں گے ہاں دیدی وہی تو کام رہتا ہے ہمیں صاف صفائی آلے ممہ ممہ پلیس چلیئے نا ہم ہمارا بیٹ دیکھتے ہیں آرے خات سوہنا وہ دیکھو ہمارا بیٹ روم مدر ہے چلو میں تمہیں بتاتی ہوں آرے ہم ہم آلے ہی ہوں آرے نہ جانے ہمارا بیٹ روم دیکھنے میں کیشہ ہوں گا آرے دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے یہ تو میری ہی جگہ ہے چلو جا کر کھڑے ہو جاتی ہوں آرے بھائی یہاں پر تو چارہ بھی رکھا ہوا ہے صبح سے بھوک لگی ہوئی ہے چلو جلی سے کھا لیتی ہوں آرے ٹومی تم ہی دل آجاؤ تیچی شے بیٹ گئے ہو آرے بھائی مممہ یہ تیڈی تو کتے تیچی شے کھلا ہوا ہے آرے مممہ یہ کیا میرا تیڈی ہے یہاں سوہنا بیٹی یہ ہمارا کمرہ ہے یہاں پر جو بھی چیزیں ہیں سب تمہاری ہیں آرے بھائی مممہ شہی میں یہ دیکھو میلی پیالی شی شیکل کتنے تیچی شے کھلی ہوئی ہے آرے سوہانا تم وہ دیکھ رہی ہو وہ تمہاری علماری ہے تم جا کر اسے کھول کر دیکھ سکتی ہو آرے راہل جی آپ یہ علماری دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ہے چلیے راہل جی دیکھتے ہیں آرے ہاں پائیل جی دیکھتے ہیں آرے راہل جی دیکھیں نا اس کے اندر میرر بھی لگا ہوا ہے آرے با میں کتی زیادہ خوبصورت دیکھ رہی ہوں آرے پائیل جی آپ ہی خوبصورت آرے آپ بھی نا بہت اچھا مزاک کر لیتے ہیں آرے ہاں پائیل جی شاید میں مزاکی کر رہا تھا آرے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آرے پائیل جی آپ کتنے جلدی ناراض ہو جاتی ہے میں ابھی بھی مزاک کر رہا تھا آرے چلی جانے دیجئے آپ کا مزاک تو چلتے ہی رہیں گا چلو میں آپ کو علماری کھول کر بتاتی ہوں یہ دیکھیں راہل جی یہ علماری پر لگ بھی لگا ہوا ہے چلو جلدی سے کھول کر دیکھتی ہوں آرے با یہ کھول گیا ہے میری ساڑھے کتنے اچھ سے جمع ہوئی ہے آرے ہاں پائیل جی علماری میں تو آپ بھی کا ساڑھیوں کا بھرمار دیکھ رہا ہے میرے کپڑے تو دیکھئے کتنے کم نظر آ رہا ہے راہل جی آپ بھی نا پہلے مجھے ساڑھے نہیں دلاتے ہیں اور مجھے ایسے کہہ رہے ہیں اہلی واہ میلی علماری میں تو کتنے اچھے دیکھ لئی ہے جلدی سے کھول دیتی ہوں واہ میلی علماری میں تو کتنے اچھے کپڑے جمع ہوئے ہیں اہلی واہ وہ ممہ کا پلش بھی لگا ہوا دیکھ لیا ہے ہال میلے یہ خوبشورت لمبے بال جمعنے کے لئے کنگا بھی دیکھ لیا ہے اہلی واہ یہ میلال بھی کتنا اچھا ہے اہلی میں یہ کیا دیکھ لائی ہوئے ہیں اہلی واہ اس کے اندر جھولا لگا ہوا ہے اب میں اس کے اندر ہی شونگی اہلی واہ کتنا جیدہ مجھے آرہا ہے اہلی ممہ دیکھئے نا دیکھئے نا مجھے میں کتا جیщے جھول لائی ہوں مہلے شی میں جھولے کے اندر آنے ہی لہی ہوں میلے پائل باہر نکل رہے ہیں لیکن مجھے تو جھولے میں بہت زیادہ مجھا آ لہا ہے اہلے سوہانا بیٹے آرام سے تم کتنے زیادہ تیر جھولا لے رہی ہو یہ یہ اہلے وہاں بہت اچھا لگ لہا ہے یہ سوہانا بھی نا تھوڑی نا میری بات ماننے والی ہے یہ یہ اہلے وہاں مممہ ہمارا بیٹھتا کتا اچھا ہے کتنے بھی جھولش کو دوئیشی تو کچھ بھی نہیں ہو لہا ہے اہلے وہاں مممہ شہی میں بہت اچھا لگ لہا ہے آل مممہ یہ ونڈو تو دیکھو یہاں شہی تو پولا کھیل دکھ لہا ہے لیکن ہمیں رات کو اسے دھیان سے بند کرنا ہوں گا نہیں تو باہر سے کوئی بھی جنگلی جانور آ سکتا ہے اور یہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہی ہوں روز رات کو یہ ونڈو بند کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے ہاں مممہ لوش لات کو ونڈو میں ہی بند کرنوں گی بابا 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 بے گھنڈو بیٹا تمہیں اتنی سی عمر میں موبائل لگ رہا ہے آرے ہاں میں سمجھ گئی تمہارا ٹائم ہو گیا نا ڈالس ویلیش دیکھنے کا چلے لاؤ گھنڈو بیٹا میں تمہیں لگا کر دے دیتی ہو یہ یہ شیطہ ماشی لام انکل دادی ماں ہمیں گھل بہت زیادہ پسند آیا ارے ہاں سوہانا بیٹے مجھے معلوم ہی تھا تمہیں گھر بہت پسند آئیں گا ارے میرا کلموہا پہلی بار اتنا اچھا کام کیا ہے دیکھو تو صحیح یہاں پر کتنے سارے گلاب لگائے ہیں اور یہاں سے کتنے اچھی خوشبو آ رہی ہے ارے ماں ابھی بھی آپ مجھے کلموہا ہی کہہ رہی ہے ارے میرے لال تُنہیں بہت اچھا کانسٹرکشن کر آیا مجھے بھی بہت پسند آیا یہ گھر اہلے شوفیاں چلو جلدیشے ہم چھت پل جائیں گے اہلے بار چلو میں تو جا لئی ہوں اہلے شوہانا لکو میں بھی آ لئی ہوں اہلے بار چھت تو بہت اچھی دکھ لئی ہے اہلے بار شوفیاں چلو جلدیشی چھت پل آ جاؤ دیکھو چھت پل کتنا اچھا لگ لہا ہے اہلے بار یہاں پر کتنے اچھی فل گلے ہوئے ہیں اہلے یہاں سے کھیت اور جنگل بھی دکھ لہا ہے اہلے واہ یہاں پر شیلیا کیتنا چشی لگائی ہوئی ہے اہلے شوفیہ وہ دیکھو کتنا گھنا جنگل ہے اور دول دول تک کوئی بھی نہیں دکھلا ہا ہے اہلے شوفیہ ہم یہاں پر لات کی ٹیمپل نہیں آشکتے ہیں مجھے تو بہت زیادہ ڈل لگیں گا دیکھو تو شاہی کتنا زیادہ گھنا جنگل ہے ارے چلو اسی خوشی میں ہم مو میٹا کر لیتے ہیں یہ دیکھو دیدی کاجو کتلی اہلے ہاں سیتا چلو اب ہم سب کو دے دیتے ہیں سوہانہ سوفیہ چلو بیٹا جلدی سے نیچے آ جاؤ چلو شوفیہ نیچے ممہ بلا لئی ہے اہلے واہ ممہ یہ خوشبو کی چشکی آ لئی ہے سوہانہ بیٹی چلو بیٹھ چاو ہم سب کو دے رہے ہیں اہلے واہ میں بھی کاجو کتلی کھاؤں گی یہ لگ سوہانہ سوفیہ یہ لیجی دادی ماں نئے گھر کی خوشی میں کاجو کتلی کھائیے اور یہ لیجی رام جی اہلے واہ کاجو کتلی تو کتنی زیادہ سوادیش ہے موٹی گدو کیا موبائل کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے تجھے کاجو کتلی نہیں کھانا ہے کیا بہت زمانے بعد میں نے کاجو کتلی کھایا اہلے سیتا بہو بہت زور سے ٹھسکا لگیا پانی لے کر آنا چلو جلدی سے پانی لے لیتی ہوں اہلے یہ لیجی ماں جی پانی اہلے یہ کیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ٹوالٹ آئی ہے ارے لیکن ٹوالٹ کہا ہے ارے کلموہے ٹوالٹ کہا ہے ارے ماں میں آپ سب کو ایک بات بتانا ہی بھول گیا مزدوروں کی طبیت خراب ہو گئی ہے اور ہمارے ٹوالٹ کا کنسٹرکشن رک گیا ہے جب تک پوری ٹوالٹ نہیں بن جاتی ہم سب کو کھیت میں جانا ہوں گا ارے کلموہے اب اتنی ضعیفی میں تو مجھے کھیت بھگا رہا ہے ارے سیتہ بہو چلو مجھے مکیت بھر کر پانی دو مجھے کھیت جانا ہے ارے ہاں ماجی یہ لیجئے ارے پہلے پہروں میں درد ہو رہا ہے اب میں کھیت جاؤ ارے کلموہے پہلے ٹوالٹ بنانا تھا ارے کلموہے سے بھی ایک ڈنگک کام نہیں ہوتا ہے ارے ماں آپ سب کے سامنے مجھے کیوں ڈاٹ رہی ہے دوستو آپ کو ہماری کہانی پسند آئیں گی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کھینکس فور آچینگ